نئی کہانے کی نوٹفیکشن کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیکٹ کریں شروع کرتے ہیں اللہ کی بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے خوفناک کہانیوں کے اس سفر میں آج آپ لوگوں کے لیے بھوت پریت اور جنات کی کچھ مختلف کہانییں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے آج کی پہلی خوفناک کہانی زرینہ شیئر کر رہی ہیں زرینہ کہتی ہے میں جور آباد کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زنگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں آج سے پچیس سال پہلے کی بات ہے جب میں نے اپنا یہ کریئر سٹارٹ کیا تو میں نے ایزا نرس ایک جگہ پر جائننگ دی وہ ایک پرائیوٹ ہاسپٹل تھا جہاں سے میں نے اپنی جاب سٹارٹ کی تھی تو وہاں پر اکثر ہم لوگوں کو کبھی چلڑن وارڈز پر ہماری ڈیوٹی لگا دیا کرتے تھے اور کبھی ہم لوگوں کی ڈیوٹی لگا دیا کرتے تھے وومن وارڈز پر تو دونوں جگہ پر ہم لوگوں نے دیکھنا ہوتا تھا تو ایک دفعہ میری نائٹ شیفٹ میں ڈیوٹی تھی اور میں آن ڈیوٹی تھی اور ابھی میں جیسے ہی چلڑن وارڈز کا میں وزٹ کر کے باہر ریسپشن پر آئی تو تھوڑی ہی دیر کے بعد چلڑن وارڈز کی طرف سے ایسے آواز آنے لگ گئی جس طرح سے چھوٹے بچے روتے ہیں تو ابھی میں وہاں سے وزٹ کر کے آئی تھی تو اس وقت کوئی بھی کسی بچے کے مجھے رونے کی آوازیں بلکل بھی نہیں آر دی سبھی بچے جو چلڑن وارڈز میں تھے وہ سوئے ہوئے تھے جب ایک دم سے بچوں کے رونے کی آواز آئی تو میں بھاگتے بھی چلڑن وارڈز کی طرف گئی جیسے میں وہاں پر پہنچی تو چلڑن وارڈز کی جو ٹیوب لائٹ تھی وہ بلنگ کر رہی تھی باقی جو گیالری کی لائٹز تھی وہ بلکل ٹھیک تھی لیکن جو وہاں کے مین وارڈز کے اندر کی جو لائٹ تھی وہ اس طرح سے بلنگ کر رہی تھی جیسے وہ خراب ہو چکی ہے میں بار بار سوچ کو آن کرتی اور آف کرتی مجھے لگا شاید یہ بلنگ ہونے سے کوئی بچہ در گیا ہوگا تو بچے سے رو رہے ہوں گے لیکن سارے بچے سوئے ہوئے تھے کوئی بچہ بھی نہیں رو رہا تھا اور وہ لائٹ باہر باہر ایسے ہی خراب ہو رہی تھی میں نے دو دفعہ لائٹ کو آف کیا پھر آن کیا پھر وہی مسئلہ اس کے بعد میں نے پھر لائٹ کو آف کر کے دوسرے سائیڈ پر بھی ایک ٹیوب لائٹ تھی میں نے اس کو آن کیا وہ لائٹ بلکل ٹھیک جل رہی تھی تو جیسے ہی میں اس وارڈ سے باہر نکل لے لگی تو ایک تم سے مجھے پھر سے کوئی آواز دائی جیسے کوئی بلکل چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے جو ہی میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو چلڈرن وارڈ کے باہر ایک ونڈو تھی وہاں پر چاروں طرف میں سے تو ونڈوز تھی اور ان کے آگے نیٹ لگی ہوئی تھی رات کے وقت ہم لوگ آگے کرٹنز کر دیا کرتے تھے اور وہ کرٹنز بھی بلکل نیٹ کے کرٹنز تھے جن سے باہر بھی دکھائی دیتا تھا تو میں نے کیا دیکھا جیسے چلڈرن وارڈ کے باہر کوئی عورت کھڑی ہے اور اس نے چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہے مجھے یہ تحجب ہوا دیکھ کر اب میں وہاں پر بول نہیں سکتی تھی کیونکہ بچے سو رہے تھے اگر میں بولتی تو شور ہوتا اسی عورت نے جو بچہ اٹھایا تھا وہ بچہ رو رہا تھا میں فوراں سے وارڈ سے باہر نکلی اور میں باہر گیلری کی طرف گئی اب اس گیلری سے باہر جانے کے دو راستے تھے ایک میر ریسپشن کی طرف سے تھا اور ایک وہاں بیک سائٹ پری تھا جو وارڈ کے بالکل آگے کر کے کورنر پری تھا میں تیزی سے اس دروازے کی طرف گئی میں نے دروازہ کھولا اور جیسے میں تیز تیز قدموں کے ساتھ اس ونڈو کے پاس آئی جہاں پر میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک عورت کو بچہ لیے کھڑے دیکھا تھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا میں چار طرف دیکھنے لگی تو میری نظر دور سامنے بلکل ہم لوگوں کا جو گیٹ تھا ہسپٹل کا اس کے پاس جو ہی میری نظر گئی تو وہ عورت وہاں پر کھڑی تھی اس چھوٹے سے بچے کو لے کر اس عورت نے بلیک لر کا جیسے کوئی برخا نمہ پینا ہوا تھا میں تو ڈر گئی کہ کہیں کوئی بچہ اٹھا کر نہ بھاگ رہا ہوں میں اس کو آوازیں دینے لگی اور میں تیزی سے اس کی طرف بھاگی تو جیسے ہی میں اس کی طرف بھاگی وہ گیٹ سے باہر گئی ہی نہیں جیسے وہ میری نظروں سے اوچھے لوگ گئی میں نے چاروں طرف اس کو دیکھا اب مین جس طرف ریسپشن تھی وہاں پر گارڈز بھی دے چوکی دار بھی بیٹھا ہوا تھا ان لوگ نے جب شور شرابہ سنا بولو بھاگے میری طرف کے کیا ماجرہ ہے کیا مسئلہ ہے میں نے لوگوں کو سارا ماجرہ بتایا کہ ابھی یہاں پر ایک منٹ پہلے ایک عورت کھڑی تھی اس کے پاس ایک بچہ تھا اور وہ عورت گیٹ سے باہر بھی نہیں گئی اور وہ غائب ہو گئی ہے وہ لوگ تو حیران ہو گئے کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں شاید آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی اوور نائٹ جانگنے کی وجہ سے آپ کو اس طرح سے بہم ہو رہا تو ایسا کچھ نہیں ہم کب سے یہاں پر بیٹھے ہیں اب وہاں پر اس طرف کا درمازہ کھلا ہوا تھا میرے ذہن سے یہ چیز نکل دی خوف کے مارے میں مین اسیپشن کی طرف آ کر بیٹھ گئی میں نے جا کر وہاں پر میری جو سٹاف نرسز تھی میری ساتھ کولیگز تھی ان کو بھی یہ بات بتائی کہ ایسے ایسے ہوا ہے وہ لوگ بھی حیران ہو گئی کہ ایسے کیسے ممکن ہے اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے ابھی ہرٹلی پندرہ منٹ گزرے ہوں گئے ایک دم سے چلڈن وارڈ کی طرف سے پھر آواز آئی جس طرح سے کوئی عورت ہے اور وہ جیسے آواز دے کر جیسے بلاتی ہے جبکہ وہاں پر جو خواتین کا جو آواز تھا جو وومن وارڈ تھا وہ چلڈن وارڈ سے تھوڑا دور تھا یعنی ایک گیلری چھوڑ کر دوسری گیلری میں وہ بنتا تھا اور عورت کے بولنے کی جو ہمیں آواز آئی وہ چلڈن وارڈ کی طرف سے آئی مجھے خیال آیا کہ میں نے تو دروازہ بھی کھلا چھوڑ دیا تھا میں نے فوراں سے کہا کہ شاید کوئی اور نرس ٹور پر گئی ہے اور وہ آوازیں دے رہی ہے کیونکہ اس طرف کا دروازہ میں کھلا چھوڑ آئی ہوں رات کے وقت ہم وہ دروازہ بند رکھتے تھے کیونکہ چلڈن وارڈ کی طرف ہم بہت سیفٹی رکھتے تھے کہ کوئی بھی اناترائز پرسن کوئی بھی ایسا وزڈر کوئی پیشنٹ کے ساتھ جیسے لوگ آئیتے ہیں وہ اس طرف نہ جائیں کیونکہ بہت سے بچوں کی وہاں پر واردات ہوتی تھیں بچے غائب ہو جاتے تھے لوگ اٹھا کر لے جاتے تھے تو یہ پرابلمز وہاں پر ہوتی رہتی تھی اس لئے ہمیں سختی سے یہ آرڈرز تھے کہ اس طرف کا جو بیک ڈور ہے اس کو بند رکھنا ہے تب ہی میں فوراں سے بھاگتی بھی گئی تو جو منظر میں نے دیکھا وہ بہت رامنا تھا میں نے دیکھا بال اور اس کا سر بہت بڑا تھا سر اس نے نیچے چھکایا ہوا تھا اور اس نے ایک بچے کو ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا یہ منظر بہت زیادہ بھیانت تھا میں بہت ڈر گئی اور وہ عجیب و غریب آواز سے نکال رہی تھی اور وہ بچہ بھی جیسے بہت آہستہ سی آواز میں بچے رو رہے ہوتے ہیں اور ان کو تھبکی دے رہے ہوتے ہیں میں سے وہ بچہ رو رہا تھا میں نے بقاعدہ اس سے پوچھا کہ تم کون ہو روشنی بھی تھی وارڈ میں روشنی تھی وہ جو گیلری تھی پوری وہاں پر روشنی تھی وہ ٹس سے مسے نہیں ہوئی تب ہی میں نے اپنی جو سٹاف نرس تھی اس کو میں نے بلایا کہ میرے ساتھ آو یہ عورت مل گئی ہے جس نے بچہ اٹھایا تھا وہ میرے ساتھ بھاگتی ہوئی جیسے ہی میں اس کے طرح دیکھ دروازے کے طرح دیکھا وہ عورت پھر غائب ہو چکی تھی اب یہ دوسری بار میرے ساتھ ہوا میں نے اسے بتایا کہ وہ عورت پھر غائب ہو گیا اس نے کہا کہ عورت باہر کی طرف ہی ہوگی اب ہم لوگوں نے میں اس دروازے کی طرف سے گئی اور وہ جو میری سٹاف تھی میرے ساتھ میری کلیک جو تھی وہ گارڈز کی طرف گئی اور اس نے کہا کہ عورت کو آگے سے پکڑو اس طرف سے وہ لوگ آئے اور اس طرف سے میں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہاں پر درخت میں تھے ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک عورت درخت کے نیچے بیٹھ کر جیسے زمین کھود رہی ہے اپنے ہاتھوں سے زمین کھود کر جیسے اس نے وہ چھوٹے سے بچے کو اس میں ڈال کر اوپر سے جیسے استقفال اللہ قبر بناتے ہیں وہ قبر بنا رہی تھی ہم لوگ بھاگے اس کی طرف کہ یہ تم کیا کر رہی ہو ہم لوگ جیسے اس کے قریب گئے وہ عورت جو تھی وہ اٹھی اس درخت کے پاس گئی جہاں پر وہ کھڑی تھی وہ وہی پر غائب ہو گئی اپنے آنکھوں سے سب نے دیکھا سب چیخیں مارتے ہوئے پیچھے کی طرف بھاگے کہ یہ کیا مادشاہ یہ کیا مخلوق ہے جو ہمیں بار بار دکھائی دے رہی ہے وہاں پر ہم لوگوں کے ڈاکٹرز بھی تھے ان کو جا کر ساری بات بتائی وہ لوگ بھی آگے ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا ایسے کیسے ممکن ایسے ہو کیسے سکتا ہے جیسے وہ لوگ وہاں پر ہے اس درخ کے پاس وہ بقاعدہ کھدائی بھی ہوئی بھی تھی ایک جگہ پر مٹی بھی تھی تو جب گارڈز نے اس جگہ کو کھودا بقاعدہ دیکھا تو وہاں پر کوئی بچہ نہیں تھا اور ہم نے ان کو کہا کہ مورد دو دفعہ غائب ہو چکی ہے وہ ان چیزوں پر مانتے نہیں تو ان کا بلیف نہیں تھا تو ڈاکٹر نے یہی کہا کہ آپ سب اپنی ڈیوٹیز پر جائیں اور باہر کوئی بھی نہ آئے صبح اس کی انویسٹیگیشن کی جائے گی اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی دیکھا جائے گا کہ مانشہ کیا ہے ہم لوگ سارے اپنی ڈیوٹیز پر چلے گئے ابھی ہم لوگ وہی پر تھی وارڈ سے نکل کر ہم لوگ گئی بچوں کی طرف گئی بچوں کا جو وارڈ ہے چلڈرن وارڈ وہاں پر گئی تو وہاں پر ایک سائیڈ پر ایک چھوٹے سا سٹریچر رکھا ہوا تھا ہم لوگوں کے سامنے دیوار سے وہ سٹریچر موو ہوا اور ہوتا ہوتا دروازے تک آیا جیسے پکائیتہ اس کو کسی نے کھسیٹا ہے ہم لوگ تو بہت ڈرکے ہم لوگ بھاگی ہوا سے باہر میں نے سب کو یہ کہا کہ تم لوگ مانو یا نہ مانو یہاں پر ماشرہ کچھ ہو رہا ہے یہ جنات ہیں جنات بھوت پرید اسی طرح سے اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں ہم لوگ ان چیزوں پر بلیو رکھتے تھے اب ہم لوگوں کا جو گارڈ تھا ہم لوگوں کے گاؤں میں بھی جیسے ایک بزرگ ہیں وہ دم وغیرہ کرتے ہیں تو ان سے میں پوچھو گا کہ یہ ماشرہ کیا ہمیں باہر بر یہ کیا دکھائی دے رہے اگرے دن وہ اپنے گاؤں گیا چھٹی لے کر گاؤں گیا وہاں سے شام تک وہ واپس آیا اور وہ بہت ڈرہا ہوا تھا جو کہ اس نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو بزرگ ہیں انہوں نے پڑھائی کی اور بقائدہ ان کو وہ چیز دکھائی دی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو ہاسپیٹل کا حصہ اور جو چلڈرن وارڈ والی سائٹ تھی وہاں سے زیادہ تھی وہاں پر بہت زیادہ بھوت پریت اور جنات کا بسیرہ تھا اور جس مخلوق کو ہم نے دیکھا تھا وہ یا تو کوئی جنی تھی یا کوئی چڑیل تھی کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے جو چڑیل ہوتی ہے اس کے پاس ایک بچہ وہ بچے کے ساتھ ہی گمتے پھرتے دکھائی دیتی ہے پھر وہاں پر یہ واقعات معمول بند گئے ہر رات وہاں پر ایسے ہی ہونے لگ گیا ایک پرسرار عورت نظر آتی تھی جس نے ایک چھوٹا سا بچہ اڑھایا ہوتا تھا اس کو دو سے تین بار مومن وارڈ کی طرح بھی دیکھا گیا اور ہم لوگوں کے جو سیکنڈ فلو پر آپریشن تھیٹر تھا اس سائٹ پر ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کو دیکھا یہ واقعہ جب ہر سے زیادہ بڑھنے لگے تو وہ لوگ بھی بہت ساتھا ڈر گئے اب رات کے وقت چلڈرن وارڈ سے تو اکثر ایسی آوازیں آنا شروع ہو گئی بچوں کے رونے کی ایک دفعہ میری ہی کلیک تھی وہ نرس ڈیوٹی پر تھی تو ایسے ہی بچوں کے جیسے رونے کی آواز آئی تو جیسے وہ چلڈرن وارڈ کی طرف گئی تو اس نے اسی مخلوق کو مقاعدہ چلڈر وارڈ میں بھی دیکھا جیسے وہ ایک بچے کے اوپر چھکی ہوئی تھی بتا نہیں وہ کیا مخلوق تھی کیا اس کا وہ وہاں پر گھومتی پھرتی آتی وہ رات کے وقتی رزر تھی دن کے وقت ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا تھا وہ وارڈ جو تھا وہ بہت زیادہ پرسرار لگنے لگیا اس ہسپیٹل کو بند ہونے کی جو مین وجہ تھی وہ یہ بنی کہ چلڈرن وارڈ میں بچوں کی موت ہونے لگ گئی بچے بلکل ٹھیک ہوتے تھے اور جب صبح جا کر دیکھا کرتے تھے ہم لوگ تو اکثر بچے وہاں پر فوت ہوئے ملتے تھے اور وہ جو وومن وارڈ تھی اس طرف سے بھی کچھ پیشنٹ تھی جن کی یہ شکایت تھی کہ رات پھر ان کو کبھی تروازے میں تو کبھی کھڑکی میں ایک بہت خوفناک چہرے والی عورت کھڑی ہوئی نظر آتی ہے تو یہ معاملات بڑھنے ہی لگے ڈرنے لگے اور جتنے بھی وہاں پر وہ سی سی ٹی وی کیمرہز لگے ہوئے تھے جب ان میں وہ سارے ریکارڈنگز چیک کی گئی تو وہاں پر کوئی وجود نظر نہیں آتا تھا لیکن بقاعدہ چیزیں ایک سے دوسری جگہ پر موف ہوتی نظر آتی تھی پھر سب کے دلوں میں بہت زیادہ ڈیر پیٹ کیا خوف پیٹ کیا اس کے بعد وہ ہسپیڈل جو تھا وہ ایک اور بلڈنگ میں شفٹ کر دیا گیا وہاں پر یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ معاملات ہیں کچھ سٹا وہاں سے چھوڑ کر چلا گیا میں بھی ان میں سے ایک تھی میں نے بھی وہ ہسپیڈل چھوڑ دیا وہاں پر بہت زیادہ بھوت پریت اور جنناک کا بسیرہ تھا جن کو اپنی آنکھوں سے میں نے بھی دیکھا اور میرے جیسی اور بھی بہت سی جو وہاں پر ورگرز تھی میری کلیکز تھی انہوں کو نے بھی دیکھا یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ زرینہ آپ کا جیسے یہ تھی آج کے خوفناک کہانی اپنا فیڈبیک ضرور دی جائے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ بات بالکل ٹھیک ہے اکثر ہسپیٹل اصف زدہ ہو جاتے ہیں بہت سے آپ لوگوں نے یوٹیپر ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی جن میں بہت سے ہسپیٹل کی گیلریز کی یا وہاں کے باہر جو ہوتی ہیں جگہ وہاں کی خوفناک ہورر موویز آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیو کلپس آپ نے دیکھی ہوں گے تو اکثر ایسی جگہ اصف زدہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پر پاکی نہ پاکی کا کچھ ایسا سین بھی ہوتا ہے کہ وہاں پر جنات جلدی اپنا بصیرہ کر لیتے ہیں اور ایسی مخلوقات باسوقات اس حد تک وہاں پر مقیم ہو جاتی ہیں کہ اس حد تک وہاں پر ان کی پوزیشن ہو جاتی ہے کہ وہ انسانوں کو برداشتی نہیں کر سکتے جیسے کہ میں اپنی اکثر سٹوریز میں آپ لوگوں سے یہ بات شیئر بھی کرتی ہوں کہ مغرب کی آزان کے فوراں بعد جنات بھوت پرید چڑیلے آفتے ہی سب آزاد ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے آزاد ہوتے ہیں اور فجر کی آزان ہونے تک یہ مخلوقات آزاد رہتی ہیں پھر یہ بازوقات کچھ جنات کی ایسی بھی اقسام ہوتی ہیں جو اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں انسانوں کو اپنا آپ دکھاتے ہیں ان کو دھرانے کے لیے ان کو وہاں سے بھگانے کے لیے یا بعض اوقات ان کو اپنا شکار کرنے کے لیے تو جب کبھی بھی آپ کسی جگہ پر ایسی ایکٹیویٹی دیکھیں محسوس کریں تو ان کو وہم نہیں سمجھنا چاہیے ان کا بقاعدہ پروپر انویسٹیگیشن کرنی چاہیے وہاں پر باوضو ہو کر جانا چاہیے سب سے بڑھ کر نماز پڑھا کریں پاک صاف رہا کریں باوضو رہا کریں اور اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا مانگا کریں تو یہ تھی جی آج کی سٹوری انشاءاللہ کل آپ کو ایک ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نے خوفناک کہانی میں آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانییں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپچن باکس میں دیئے کہ ایمیل آئی ڈی نشینرک57 ایڈ جیمل ڈاٹ کام پر اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ہورر سٹوریز ادھو پر میں ہورر سٹوری آنئر کر رہی ہوں اس کو بھی وزیٹ کریں ایڈ سبسکرائب کریں تینکیو فر لسٹنگ می سٹوریز سٹے بلیسٹ اللہ نکھے مال